اسلام علیکم ڈیو ٹوڈنٹس آج ہم ایک بڑے اپورٹنٹ کوئسٹن جو ان سے ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ ایسے اپریسی پاس کیسے کریں تو ویسے تو آپ آپ کا رود پتہ ہونے چاہیے ان کے میں نے اس میں رہا سای ویڈیو شیئر کی ہوئی یہ پلیلس میں پڑھی ہیں لیکن اب بات آگئی کہ آپ نے ایسے اپریسی کو ٹائم کتنا دینا ہے اپنی تیاری میں اور کیا ایسا طریقہ آپ لگا سکتے ہیں جس سے آپ لوگ کافیہ تک سکیور ہو جائیں ایسے اپریسی کے پر دیں تو ایک چیز اس میں آپ مائن میں رکھیں کہ جب تک آپ کا ہولڈ نہیں ہوگا مکمل آپ کا کنٹرول نہیں ہوگا ایسے اپریسی کے اوپر آپ رسک پہ ہیں تو رسک فیکٹر کم کریں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اور رسک فیکٹر کم ہوتا ہے پریکٹس کرنے سے آپ ایسے اپریسی کی پریکٹس کیا کریں پہلے تو آپ سنٹینس کا سٹرکچر سیکھیں اس کے بعد اس سٹرکچر کو فالو کرتے ہوئے آپ پریکٹس کریں اور اتنی پریکٹس کریں کہ آپ کا جو فیئر ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے اب میں آپ سے ایک روٹین شیئر کرتا ہوں ایسے پریسی کی جو کہ آپ کے لئے ہیکٹک بھی نہیں ہوگی اور آپ کا جو پریشر ہے ایسے پریسی کا وہ بھی ریلیو کر دے گی تو ابھی آپ دیکھیں کہ اپریل کا مینہ چل رہا ہے پیپرز ہیں آپ کے فیوری میں اور پی ایم اس کے دو مینے بعد تو ایک سمپل طریقہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں جس سے آپ بہت حد تک اس پر کنٹرول کر لیں گے ایسے پریسی میں ایک چیز میں بتا دوں کہ سب زیادہ ایشو جو آتا ہے بچوں کو پیپر میں جا کے وہ ان سے ٹائم مینج نہیں ہوتا اور ٹائم مینج کیوں ہو اگر آپ نے اس کو پہلے مینج کرنا نہیں سیکھا تو پیپر میں جانے سے پہلے چیزوں کو مینج کرنا سیکھ لیں جب آپ پہلے سے اس ٹیمپریچر اور اس پریشر یہ میں فیزیس کی ٹیمی یوز کہا رہا ہوں جب آپ ایف پی ایسی کے ٹیمپریچر اور پریشر میں ورکنگ سیکھ لیں گے چیزوں کو مینج کرنا سیکھ لیں گے تو پیپر والدن بھی جا کے آپ کو چیزیں نارمل ہی محسوس ہوگی آپ پینک نہیں کریں گے تو یہ ایک روٹین جو میں نے ڈاپ کی تھی اپنے سی ایس ایس میں میں آپ سے بھی شیئر کر دیتا ہوں پہلی چیز یہ ہے کہ ایسے جب آپ جب بھی آپ لکھیں آپ نے یہ پروسیجن مکمل کرنا ہے برینسٹرومنگ سے جو ایسے شروع کرتے ہیں میری ویڈیو بھی اس پہ میری پلیلسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں راف آؤٹلائن آپ بناتے ہیں پوائنٹس جو ایسے میں لکھنے کے لیے ایسے کو انٹرڈکشن آپ لکھتے ہیں پھر ایسے کا اس بھی میری ویڈیو پلیلسٹ میں ہے باڈی آپ بناتے ہیں ایسے کی باڈی پر اگر آپ اس بھی میری ویڈیو موجود ہے کنکلیون بھی آپ لکھتے ہیں یہ بھی میری ویڈیو دے سکتے ہیں نیوی ٹاوٹلائن بھی آپ لکھ سکتے ہیں اینڈ پہ لکھنی ہوتی ہے آپ نے یہ اینڈ پہ لکھنی ہے یہ جتنا پروسیس ہے کتنے سٹیپس ہوگئے 1 2 3 4 5 6 سٹیپس یہ چھے سٹیپس جو ہیں یہ آپ کو گھر بیٹھ کے تین گھنٹے میں کرنے چاہیے شروع میں آپ کو ٹائم لگے گا پچار گھنٹے بلا سکتے ہیں پانچ بلا سکتے ہیں یہی تو پرولم ہوتا ہے کہ آپ وہی چار پانچ گھنٹے کم کرنے کے لیے پیکٹس یادہ کرتے ہیں اور جب آپ پریکٹس نہیں کرتے تو چار پچ گھنٹے آپ کو چاہیے ہوتے پیپر میں اور پیپر میں ہوتے تین گھنٹے ہیں آپ یہ سارا کام تین گھنٹے کے اندر کریں اپنے آپ کو اتنی پریکٹس کریں کہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ اس بریکٹ میں فال کریں تھری آرز کی جب آپ اپنا ایسے پورا لکھنا شروع کر دیں گے یہ سارے سٹیس فالو کر کے تھری آرز کی بریکٹ میں لے آئیں گے آپ کا ایسے کا فیر ختم ہو جائے گا اور پوابیلٹی آپ کے پاس سننے کی بہت زیادہ بڑھ جائے گی اب بات یہ ہے کہ اس بریکٹ میں لانے کے لیے تھری آرز کی بریکٹ میں لانے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ویکلی پلان منونا ہے اپنا آپ سیٹریڈے والا دن باقی پانچ دن آپ آپشنلز کریں کوئی ایشو نہیں ہے نیوز پیپر پڑھیں کوئی ایشو نہیں ہے سیٹریڈے والا دن ایسے کو دیں پورا دن بشک نہ دیں چھے گھنٹے دے دیں چھے گھنٹے بھی آپ نے کرنا کیا ہے پہلے کسی بھی ایسے کا ریڈنگ ریسورس میٹریل آپ نے پڑھنا ہے ڈیٹا گیادر کرنا ہے آپ نے کسی بھی ٹاپک سے مطلق پاس ٹیپر کرے لیں پھر آپ بیٹھ جائیں کمرہ لوگ کر کے کمرہ لوگ کر کے بیٹھ جائیں موبائل بند کر دیں اور ایسے لکھیں ہر سیٹریڈے کو ہر سیٹریڈے کو ایسے لکھیں گے تو مطلب ایک مہینے میں آپ چار ایسے لکھیں گے ہر سیٹریڈے کو یہ ٹیکٹس روائز کریں ایسے لکھنے کی کب تک جب تک آپ تھری آرز مائلسٹون اچیو نکار لیتے کہ جی ویدن تھری آرز آپ ایسے کمپلیٹ کر رہے ہیں یہ سارے سٹس فالو کر کے پھر آپ اس ایسے کو ریگلرلی چیک کروائیں کسی سے بھی چیک کروائیں جو ایسے چیک کر سکتا ہے ایسے چیک کروائیں اپنی مسٹیکس جو آپ کی پوائنٹ اٹھ ہوتی ہیں ان کی ڈائری بنائیں وہ مسٹیکس آپ نوڈن کار لیں کہ آپ یہیے ہلتیاں کار رہے ہیں چاہے وہ سپیلنگ کی ہیں یہ گرمیٹیکل ہیں پھر ان ہلتیوں کو آپ امپروو کریں کیونکہ جب آپ تیزی میں لکھتے ہیں تھری آرز کا ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے آپ وہ ساری مسٹیکس کرتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ان ہلتیوں کو کنٹرول کرنے کے طریقہ یہ ہے کہ چیکنگ کروائیں اور اس بندس چیک کروائیں جو آپ کا پورا ایسے چیک کروئے یہ نہیں کہ ٹک لگا کے بس آپ کو واپس رٹرن کر دیں یہ بہت اپورٹنٹ ہے کہ آپ کا ایسے چیک بھی ٹھیک طرح سے ہو کیونکہ آپ کا ایسے ٹھیک چیک ہوگا تو آپ کو مسٹیکس کا پتہ چلے گا تو ہر سنڈے کو ایسے لکھیں اور سوری سیٹرڈے کو ایسے لکھیں اس کو چیک کروائیں اگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اگر یہ آپ ساتھ اٹھ مینے کر لیتے ہیں آپ کے چانسز جوں سے ایسے میں پاس ہونے کے بہت برائیڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ ایسے لکھ لیتے ہیں ایسے لکھ لیتے ہیں آپ اتنی چیزوں کے بارے پڑھ لیتے ہیں اور سب سے اپورٹنٹ چیز آپ کو کنٹرول کرنا یا آتا ہے ٹائم تو یہ بہت اپورٹنٹ ہے یہ تو پہلی چیز پھر پریسی کی بات کر لیتے ہیں پریسی کا بھی یہی فامولہ ہے اس کے بھی آپ نے پہلے پوائنٹ بنانے ہوتے ہیں پھر راف ڈاٹ بناتا ہے پھر نیڈ ڈاٹ بناتا ہے میں نے اپنی پریسی کی ویڈیو شیئر کیا آپ کو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ سارا پروسس پریسی لکھنے کا میکسیمم میں ایک گھنٹے میں آپ نے گھر لینا ہے گھر بیٹھ کے اب ہوتا کہ بچے چونکہ پریسی کی پیکٹس نہیں کرتے پیپر میں آتا ہے پریسی لکھنا ہفتے میں دو دفعہ ویسے ہونا چاہیے لیکن سنڈے والدین آپ پریسی رکھ لیں صبح اٹھے مائنڈ فریش ہوگا آپ کا جلدی اٹھا کریں پہلا کام ایک کام کریں پریسی پکڑے کر دیں پھر آپ کا دل بھی نہیں کرتا پریسی لکھیں اور یہ کسی چیک کروا لیں ہر سنڈے کو یہ کام کریں سیٹرڈے کو ایسے سنڈے کو پریسی چیک کروائیں آپ کو مسٹیکس جو ہوں گی اس کی ڈائری بنا لیں مسٹیکس نوڈ ڈاؤن کر لیں اور پھر ہوئی بات ایسے بندے چیک کروائیں جو کہ صحیح چیک بھی کریں تو مسٹیکس اپنی نوڈ ڈاؤن کریں اس کو آور کام کریں جب چھ سات مینے پریسی کبھی یہ پروسس فالو کریں گے تو آپ یقین کریں آپ کی ایک تو مسٹیکس بلکل ختم ہو جائیں گی دوسرا ٹائم میں نے زبد اصول ہے گا آپ کا اور یہ آپ کی روٹین ہونی چاہیے ایسے اور پریسی کی اور آپ کو میں نے بتا دیئے کہ کتنا ٹائم آپ کو دینا چاہیے ایسے پریسی میں تو یہ آپ دیکھیں کچھ زیادہ ٹائم نہیں ہے ایک ویک میں چھ سات گھٹے دینا ایک ایسے کو یا ایک پریسی کو دو تین گھٹے دینا ہفتے میں آپ کے اپشنز کے لیے بس ایمپل ٹائم ہوگا پانچ دن بہت ہوتے ہیں اپشنز کے لیے اور باقی نیوز پیپر پڑھنے کے لیے تو اس طرح کریں کیونکہ ایسے اور پریسی میں ہی آپ پکڑے آتے ہیں اور اس کی ریزن یہی ہے ایک تو آپ پیکٹس نہیں کرتے دوسرا چیک صحیح نہیں ہوتا ایسے آپ کا پریسی چیکنگ آپ کی زبدہ سونی چاہیے کیونکہ آپ جہاں غلطی کریں گے اگر وہ غلطی نہیں پکڑی جاتی تو پھر وہ غلطی آپ دوبارہ کریں پیپر میں جا کے اور پیپر میں پکڑی جاتی ہے غلطی آپ کی پیکٹس کریں ویکنڈز پہ یہ روٹین بنائیں اپنی اور چیک کروائیں اور ڈیری بنائیں اپنی مسٹیکس نوڈن کریں تو آپ ریزنڈ دیکھیں گے اس چیز کا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو سکسائب کر لیجئے کیونکہ میں ٹپس شیئر کر رہا ہوں اپنے آپ لوگ کے ساتھ اور مزید ویڈیوز میری پریلیس پہ پڑی ہیں وہ بھی زور دیکھیں کیونکہ ایسے پریسی میں میں نے بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی تھینکیو سو مچ